یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صغات مستقیم یاسین حکمت والے قرآن کی قسم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں سیدھے راستے پر ہیں تنزیل العزیز الرحیم لتنظر قومم ماہم براباہم غالب رحمت والے کا اتارہ ہوا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے سو وہ غافل ہیں ان میں سے اکثر پر خدا کا فرمان پورا ہو چکا پس وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا فِي يَعْنَاكِهِمْ اَغْلَالًا فَهِيَيْلَ الْعَزْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں ٹاک ڈال دیئے ہیں پس وہ تھوڑیوں تک ہیں سو وہ اوپر کو سر اٹھائے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے پھر ہم نے انہیں ڈانگ دیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے وَسَبَاهُمْ عَلَيْهِمْ وَعَنْظَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْظِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّمَا تُنْظِرُ مَنِ اتَّبَهَ الزِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْمِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَاجْرٍ قَرِيمٍ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا كَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ عَحْشَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ اور ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے بے شک آپ اسی کو ڈرائ سکتے ہیں جو نصیت کی پیوی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے پس خوش خبری دے دو اس کو مغفرت کی اور عزت والے عجر کی بے شک ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے اور جو انہوں نے آگے بیجا وہ جو پیچھے چھوڑا اس کو لکھتے ہیں اور ہم نے ہر چیز کو کتاب واضح یعنی لوہ محفوظ میں محفوظ کا رکھا ہے وَدُعِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْكَرْيَةِ اِذْجَاهَ الْمُرْسَلُونَ اِذْ عَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُسْنَيْنِ فَكَرَّبُوا مَا فَعَرَّضْنَا بِثَالِسٍ فَقَالُوا إِنَّا فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا عَنْتُمْ لِلَّا بَشَرٌ مِسْلُونَا وَمَا عَنْضَرْ رَحْمَنُ مِنْ شَيْءِ اور ان سے بستی والوں کا حال مسال کے طور پر بیان کر جبکہ ان کے پاس رسول آئے اور جب ہم نے ان کے پاس دھو کو بیجا انہوں نے ان کو جٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے مدد کی پھر انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بیجے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح انسان ہو اور رحمان نے کوئی چیز نہیں اتاری تم بس جھوٹ بور رہے ہو قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ قَالُوا اِنَّا تَطْوِيرُنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالُوا طَاعِرُكُمْ مَاكُمْ اَنْزُكِرْتُمْ بَلَانْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بیجے ہوئے ہیں اور ہمارے ذمہیں کھلن کھلا پہنچا دینا ہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں منحوس سمجھا ہے اگر تم باز نہ ہوگے تو ہم تمہیں سنکسار کر دیں گے اور تمہیں ہمارے ہاتھ سے ضرور دردناک عذا پہنچے گا انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہے کیا اگر تمہیں نصیت کی جائے تو اسے نحوست سمجھتے ہو بلکہ تم حد سے بڑھنے والے ہو و جاہ من اقصى المدینہ رجل يسوا قال یا قوم اتبیو المرسلین اتبیو من لا يسعى لكم اجرا وهم محتدون وما لي لا عابد الذي فطرن وإليه ترجعون اتخذوا من دونهی آلیتا من يردن الرحمن اور شہر کے پدلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہا اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی عجر نہیں مانگتے اور وہ ہدایت پانے والے ہیں اور میرے لئے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤگے کیا میں اس کے سوا دوسروں کو محبود بناوں گا کہ اگر رحمان مجھے تکلیف دینے کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش کچھ بھی میرے کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکے اینی ذا اللہ فی غلال مبین اینی آمنت بربکم فاسمعون کیل ادخل الجنہ قال یا ليت قومی یعلمون بما غفر لي ربی وجالني من المكرمین وما انزلنا على قومه من بعد من جند من السماء من جند من السماء وما کننا منزلین بے شک میں سری گمراہی میں ہوں بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لائیا پس میری بات سنو کہا گیا جنت میں داخل ہو جائے اس نے کہا اے کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں کر دیا اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی فوج آسمان سے نہ اتاری اور نہ ہم اتارنے والے تھے ان كانت الا صیحتا واحدتا فہذا ہم خامدون یا حسرتا ملل ربان ما یعطیهم من رسول الا کان به یستهضیون الم یا روکم احذکنا قبل ہم من الکرون انہم ایلیهم انہم ایلیهم لا یعجیون کیا یہ نہیں دیکھ چکے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا وہ ان کے پاس لڑ کا نہیں آئے اور سب کے سب ہمارے پاس آزر ہیں وآیت اللہم العرض المیتہ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون واجعلنا فيها جناد من نفیل وعناب من نخیل وعناب وفجرنا فيها من الهیون ليأكلوا من سمره وما عملته و ایدیهم ما فلا يشکرون اور ان کے لئے خوشت زمین میں ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے اجناس نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں اور اس میں ہم نے خجوریں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ان میں چشمیں جارے کیے تاکہ وہ اس کے پھل کھائیں اور یہ چیزیں ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی نہیں ہیں پھر کیوں شکر نہیں کرتے سبحان اللذی خلق العزواج کل لہا مما تنبیت العرض مما تنبیت العرض ومن انفس ومن ما لا يعلمون وآیت اللہ 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 نسلخ من نهار خیدہ خیدہ ہم مزلیمون لہا والشنس تجری لمستقر لہا ذا لک تکمیئ العزید العلیم وَالْكَمَرَ نہیں جانتے اور ان کے لئے رات میں ایک نشانی ہے کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو اتار دیتے ہیں پھر ناگہاں وہ اندیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے یہ زبردست خبردار اللہ کا بنایا ہوا ہے اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک کہ پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَا تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلُّمْ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ وَعْيَةُ اللَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا زُرُورِيَّةً فِي الْفُلْكِ الْمَشْتُونَ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِسْلِهِ مَا يَلْقَبُونَ وَإِنَّ شَعْ نُورِكُهُمْ فَلَا خُرِيقَ لَهُمْ وَلَهُمْ يُنْكَهُونَ نہ سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے اور ہر ایک ایک آسمان میں تیرتا پھرتا ہے اور ان کے لیے یہ بھی نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بڑی کشتی میں ساوار کیا اور ان کے لیے اسی طرح کی اور بھی چیزیں بنائی ہیں جس پر وہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہتے تو انہیں ڈبور دیتے پھر نہ ان کا کوئی فریاد درس ہوتا اور نہ وہ بچائے جاتے ایلا رحمتا منا ومتاعا الیلہین وَایذا کِلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ عَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آیَتِ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا کَانُوا مَنْهَا مُغْرِضِينَ وَایذا کِلَ لَهُمْ اَنْفِكُوا مِنْ رَزَقَكُمُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَنُطْعِمُوا وَلْلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَتَعْمَهَا اِنْ عَنْتُمْ إِلَّا فِي غَلَالٍ بِينَ مگر یہ ہماری مہربانی ہے اور انہیں ایک مدت تک فائدہ دینا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے سامنے اور پیچھے آنے والے عذاب سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی کوئی نشانی ایسی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ ان سے مو پھیر لیتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رزق میں سے کچھ خرج کیا کرو تو کافر مسلمان سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں اگر اللہ چاہتا تو خود اسے کھلا سکتا ہے تم تو صاف گمراہی میں بڑے ہوئے ہو ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادکین ما ينظرون الا فیحتا واحدة تعخذهم وهم يخصمون فلا يستطیون توسیتا ولا ایلہ لیم یهدیون ونفق فی الصور فایدان من العجدات الى عرب هم ینسلون قولو یا بیلنا من باسنا من مرکدنا اذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اور کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا کہ تم سچے ہو وہ صرف ایک چیخ کا ہی انتظار کر رہے ہیں وہ انہیں آ لے گی اور وہ آپس میں جگڑ رہے ہوں گے پس نہ تو وہ وسیعت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو وہ فورا اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑے چلے رہیں گے کہیں گے ہائے افسوس کس نے ہمیں ہماری خواب گہوں سے اٹھایا یہی ہے جو رحمان نے والا کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا انکادت اللہ فیحتا واہددا فیضا ہم جمیل لدینا مغورون فالیوم لا دوغم نص شیعا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون ان اصحاب الجند اليوم فی شول فاکھون ہوا زادهم فی غلال على الغرائک مفتکنون لہم فیها فاکھتون وَلَهُمْ مَا يَدْدَوُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ وَمْتَذُ الْيَوْمَا وَمْتَذُ الْمُجْرِيمُونَ وہ تو صرف ایک ہی زور کی آواز ہوگی پھر وہ سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے پھر اس دن کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور تم اسی کا بدلہ پاؤگے جو کیا کرتے تھے بے شک بہشتی اس دن مزے سے دل بہلا رہے ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سائعوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ان کے لئے وہاں میوہ ہوگا اور انہیں ملے گا جو وہ مانگیں گے پروردگار نہایت رحم والے کی طرف سے انہیں سلام فرمایا جائے گا کہا جائے گا آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں الم اہدی لیکم یا بني یا دمان لا تعبدوا الشیطان انہو لکم ادو مبین غانع مجرونی هذا سرات مستقیم وَلَكَ دَعُواْ لَمِنْكُمْ جِبِلًّا اے آدم کی اولاد کیا میں نے تمہیں تقید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا سریح دشمن ہے اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہ سیدھا رستہ ہے اور البتہ اس نے تم میں سے بہت لوگوں کو گمراہ کیا تھا کیا پاس تم نہیں سمجھتے تھے هذه جہنم التي كنتم تغویدون ایس لو ها اليوم بما كنتم تقفرون اليوم نخطم على افواههم وتکلمنا عیدیهم وتشہدوا رجلهم بما كانوا يقصدون وَلَوْ نَشَاءُ لَتَمَصْنَا لَا عَيْنِهِمْ فَاسْتَبَكُوا السِّرَاطَ فَاسْتَبَكُوا السِّرَاطَ فَأَمَّا يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَصْخْنَا هُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَسْتَطَوْا هُمْ زِجَّا وَلَا يَعْجِونَ یہی دوزق ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے آج ہم ان کے موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ہمارے ساتھ ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے اس پر جو وہ کیا کرتے تھے اور اگر ہم چاہے تو ان کی آنکھیں مٹا ڈالیں پس وہ راستے کی طرف دھوڑیں پھر وہ کیوں کر دیکھ سکے اور اگر ہم چاہے تو ان کی سوطیں ان جگہوں پر مسخ کر دیں پس وہ نہ آگے چل سکے اور نہ ہی واپس لوٹ سکے وَمَنُ نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِيَ فَلَا يَعْتِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَهِ لَهِ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكُرٌ وَقُرْعَانٌ مُبِينَ لِيُنْظِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِكَ الْقَوْلُ عَلَى الْقَافِرِينَ اور ہم جس کی عمر زیادہ کرتے ہیں بناوٹ میں اسے الٹا گٹاتے چلے جاتے ہیں کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے اور ہم نے نبی کو شیر نہیں سکھایا اور نہ یہ اس کی مناسب ہی تھا یہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے تاکہ جو زندہ ہیں اسے درائے اور کافروں پر الزام ثابت ہو جائے أَوَلَمْ يَوْأَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ عَيْدِينَا عَمِلَتْ عَيْدِينَا مَعَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبٌ وَمِنْهَا يَعْقُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنْعَذِبُ وَمَشَعْرِبُ وَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ عَالِيَةَ اللَّهُمْ يُنصَرُونَ اور انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے چار پائے بنائے جن کے وہ مالک ہیں اور انہیں ان کے بس میں کر دیا ہے پھر ان میں سے کسی پجھڑتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں اور ان کے لیے ان میں اور بہت سے فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں پھر کیوں شکر نہیں کرتے اور اللہ کے سوا انہوں نے اور مبوض بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کرے لَا يَسْطَفِيُونَ نَصْغَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُقْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمْ مَا يُصِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَبَلَمْ يَغَلِيْنُسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ تُفَتٍ خَيْزًا وَفَقِيمٌ مُّبِينٌ وَدْعَبَلَنَا مَسَنًا وَنَسِيَّ خَلْقَهُ قَالَ مِنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ غَمِيمٌ وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے اور وہ ان کے حق میں ایک فریق یعنی مخالف ہوں گے جو حاضر کیے جائیں گے پھر آپ ان کی بات سے غمزتہ نہ ہوں بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں کیا آدمی نہیں جانتا کہ ہم نے اسے منی کے ایک کترے سے بنایا ہے پھر وہ کھلم کھلا دشمن بن کر جگڑنے لگا اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنا پیدا ہونا بھول گیا کہنے لگا وہ سیدھا ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے قل یه ہی الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلک علیم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فایزا انتم منه توکدون عبا ليسا الذي خلق السماوات والارض بکادر على ان يخدوك مثلهم بلى وهو الخلاک العليم انما عمرو فو اذا عرار شیئا من يقول لہو کن فيکون فَزُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ وَلَقُوتُ كُلِّ شَيْهِ وَإِلَيْهِ تُرْجَهُونَ کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ سب کچھ بنانا جانتا ہے اور جس نے تمہارے لیے سب زدرفت سے آگ پیدا کر دی کہ تم جڑ پٹ اس سے آگ سلگا لیتے ہو کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور بنائے کیوں نہیں وہ بہت کچھ بنانے والا ماہر ہے اس کی تو یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اتنا ہی فرما دیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتی ہے پس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کامل اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤگے